بات کر رہے ہیں مارسل جنرل وی کے سنگھ سر آپ آج اس کارکرم میں شاملی ہو ٹرک ٹرک ٹرائیورز کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے میں پہلی بار ایک ایسا پریاس دیکھ رہا ہوں جس میں اس چیز کی چھانبین کی گئی اور ریسرچ کی گئی اور ایک ریپورٹ تیار کی گئی کہ کس طریقے سے ٹرکوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیا ان کا سٹیٹس ہے ٹرک ٹرائیورز کا اور جس سے نکل کر آتا ہے کہ ان کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے آپ سے نیوے دینا ہے کہ اپنے مادہم سے اس چیز کو فیلائیں تاکہ سماج کے اندر ٹرک ٹرائیورز کو تھوڑا سا اور ان کو ریکنیشن ملے ان کو اور پہچان بنے ان کا اور دھیان رکھا جائے سر آپ کو کیا لگتا ہے اس ابھیان کے شروعات سے کیا فائدہ ہونے والے ٹرک ٹرائیورز کو دیکھیں آگے کے آنے والے ٹائم میں بہت آپ کا سمان جو ہے روڈس کے اوپر چلے گا جتنی روڈ اچھی بنیں گے اتنا سمان اس کے اوپر زیادہ چلے گا اتنے ٹرک بھاری چلیں گے جتنا سمان ایک ٹرک کے اندر زیادہ آتا ہے اتنا اس کا ٹرانسپورٹیشن کسٹ کم ہوتا ہے تو آگے آنے والے سمیم میں اگر یہ چیزیں ہونے والی ہیں تو اب ضروری ہے کہ ٹرک ڈرائیورز کی ٹریننگ اچھی ہو سماج کے اندر اس کی حیثیت اچھی ہے سر ایک آخری سوال دلی میں جو وائلنٹس ہو اس کے اوپر کوئی آخری سندیش ہے نے کوئی سندیش نہیں شانتی بنائے رکھے بہت بہت شکریہ بات کر رہے تھے ہمارے سے ڈاکٹر جنرل بی کے سنگھ جنرل کا کہنا ہے کہ دلی میں جو بھی وائلنٹس ہو اس کے اوپر سانتی بنائے رکھے شبان گپتہ اینے ٹی وی دلی